وقت گزرتا جا رہا ہے لیکن عمران خان صاحب کے الزامات آج بھی اپنی جگہ موجود ہے اکانومسٹ کے اندر شائع ہونے والے عمران خان صاحب کے اس آرٹیکل کے اندر جس میں عمران خان صاحب نے کہا ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ عمران خان وانز دیٹ پاکستانز الیکشن کوڈ بی افاس اب وہ فارس ہوں گے نہیں ہوں گے اس انتخاب کے حوالے سے جو کہ آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے لیے شیڈیولڈ ہے اس کے حوالے سے ریزرویشنز اس کے حوالے سے کرٹیک اپنی جگہ موجود ہے اب سب سے پہلے اب سارہ عمران صاحب ایک بات یہاں موجود ہے جو کہ عمران خان صاحب نے بتا دی وہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں وہ آج بھی کہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جماعت کے خلاف اسٹیبلشمنٹ سیکیورٹی ایجنسیہ اور سیول بیروکرسی یہ مجھے لیول پلینگ فیلڈ تو گیا کوئی پلینگ فیلڈ ہی دینے کو تیار نہیں ہے اور وہ ڈریکٹلی ایکیوز کر رہے ہیں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو سیکیورٹی ایجنسیز کو ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے پرانے الزامات بھی دور آ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے نکالنے میں امریکہ کے کہنے پر مجھے اسٹیبلشمنٹ نے نکالا اس لیے کہ میری فورن پالیسی بہت انڈیپیننٹ تھی اور میں امریکہ کو ایبسلوٹلی نوٹ ٹائپ کام کر چکہ چکا تھا لہٰذا مجھے نکالنا بڑا آسان تھا اور اسی لیے مجھے نکالا گیا اور اب بھی پلیننگ بہت سی چیزوں کی جاری ہے لیکن فورس ایڈ لائکیو تو ریفلیکٹ آن دس کہ وہ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کلیر ہے کہ مجھے نکالا گیا اور آج بھی یہ پورا ایکہ کیا ہوا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کہ مجھے اقتدار میں نہیں آنے دینا دیکھیں غانس صاحب نے جو بات کی ہے نا اپنے لیٹر میں ساری اس میں سب سے سب باتیں ان کی وہ ہیں جو وہ پبلیکلی بات کرتے ہیں لیکن بہائنڈ دا کرٹنز وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ بالکل مختلف ہوتی ہیں جو وہ اس آرٹیکل میں انہوں نے لکھا ہے جو پبلیکلی بات کرتے ہیں اس وجہ سے خان صاحب کی کسی بات کی کریڈیبلیٹی کم از کم میرے لیے تو مشکل ہے ان کی کسی بات پر بھی یقین کرنا کیونکہ یہ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے وہی میر جافر ہے جس کے بارے میں جس کو پہلے باپ کا درجہ دیا گیا تھا اور اقتدار سے نکلنے کے بعد نو کانفیٹنس موشن ایک جمہوری عمل ہے اس اقتدار سے نکلنے کے بعد دو دفعہ ملے ہیں کمر جاوید باجوا سے ایوان صدر میں اور دونوں دفعہ انہوں نے آفر کیا ان کو ایکسٹینشن کی اور لائف ٹائم ایکسٹینشن کی اور ساتھ یہ کہا کہ مجھے واپس لے کے آو ان کو نکالو یہ کہا گیا نا یہ بات آن ریکارڈ آگئی ہے نا اب تو تو اگر آپ اتنے ہی انٹی اسٹیبلشمنٹ تھے جس میر جعفر نے آپ کو نکالا تھا آپ اسی سے خفیہ طور پر مل کے یہی اپنی پھر ڈیمانڈلیس کی جاری کر رہے تھے اس کو تو یہ اتنی جو دوگلی قسم کی پالیسی ہے اس سے میرے لئے تو ان کی کسی بھی بات پر یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے سار صاحب ایک سیکنڈ سر لیکن کیا اس بات سے یہ ان کے الزام سے یہ بات تو سچ نہیں ثابت ہوتی یا اٹلیسٹ ان کے دعوے کے اندر وزن آ جاتا ہے کہ ان کو نکالنے والی دوہزار بائیس کے اندر بے شک تحریکی عدم اعتماد ہوئی ان کے سیاسی حریف ان کے جو حلیف تھے وہ ان کے اتحادی ساتھ چھوڑ گئے ان کا اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا اس بات کے اندر وزن نہیں آ جاتا اس تمام آرگومنٹ کے بار آپ کی بات درست ہے میں مانتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا کردار اس میں بھی تھا یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں اور کیا کردار تھا وہ جو چھوٹی جماعتیں تھی جن کو اور جو الیکٹربلز ٹائپ لوگ ہوتے ہیں جن کو اسی کام کے لیے چھوٹی جماعتیں بنائی بھی اسی کام کے لیے یہ جو آج چودہ سینیٹرز ہیں ان کا کوئی آپ کو پتہ آگے پیچھے کس جماعت کیا کون ہر چھ مہینے سال بعد ان کی جماعت بدلتی رہتی ہے یہ ایسے لوگ جو ہیں اسی لیے پارلیمنٹ میں لا کے دونوں ایوانوں میں بٹھائے جاتے ہیں کہ ان کو جب چابی دے کے جس طرف چلانا چاہے چلا لیا جائے تو وہ چلایا گیا نو کانفرینس موشن سے پہلے اس پر کوئی شک نہیں ہے لیکن تب بھی جنرل باجوہ ڈبل گیم کر رہے تھے وہ عمران خان کو بھی نہیں گرنے دے رہے تھے اور شباز شریف پی ڈی ایم کو بھی نہیں گرنے دے رہے تھے لیکن پھر وہ گر گئے بات اصول کی یہ ہے کہ خان صاحب کہتے کیا ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے سیاست میں یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مجھے سپورٹ کرے بلکل ٹھیک کہ پہلے اس بات پہ ہم فیصلہ کر لیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں رول پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اس وقت تک کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کرتی رہے بلکل حضر صاحب ایک بات یہ عمران خان صاحب نے آج بھی آپ ہمارے سامنے تھے سانیہ نو میں بھی انہوں نے کہا سانیہ نو میں کے فسادات انہوں نے اس کو جھوٹا پروپیگنڈا قرار دیا ساتھ ہی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے جس میں میاں نواز شریف کی بریت ہوگی وہ اہل ہوں گے اور اسٹیبلشمنٹ ان کے پرڑے میں اپنا وزن ڈالے گی اور آج بھی وہ یہی بات کہتے ہیں کہ میرے خلاف یہ ایکہ کیا ہوا ہے سب نے کہ مجھے اقتدار میں دوبارہ واپس آنے نہیں دینا بٹ کیا ان کے ان تمام تر الزامات کے اندر وہ جو دوغلا پانا ہے کہ اسی اسٹیبلشمنٹ کو آپ الزام بھی دیتے ہیں پھر اسی سے سیٹنگ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں موقف مضبوط رہتا ہے یا کمزور رہتا ہے عمران خان کاظر صاحب دیکھیں ایک تو جو ان کا موقف ہے اس سے کسی کو اتفاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس سے اقتلاب بھی کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی جن پر کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ موقف درست نہیں ہے لیکن اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہے جو ان کا موقف ہے غلط ہے یا درست ہے وہی ہے نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے جو پہلے دن تھا آج آخری دن جیل میں اتنے ماہ جیل میں رہنے کے بعد بھی ان کا وہی موقف ہے اس لیے کہ یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے کہ جب آپ ملک سے باہر ہوں تو بہت ساری لیڈران کے بہت سارے موقف ہوتے ہیں وہ جو آپ بھی مانگتے ہیں آپ نے یہ کر دی آپ نے وہ کر دیا پر جب ملک میں آتے ہیں یا ملک میں واپس آنا ہو تو بالکل خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو یہ بات تو ایک بالکل ہے کہ خان صاحب پرسسٹنٹ ہیں چاہے وہ آپ کہہ دیں کہ موقف ان کا دروست ہے یا غلط ہے وہ ایک الگ بحث ہے جو ان کا پہلے دن سے موقف تھا ابھی تک ان کا وہی موقف ہے جو لوگ کہتے تھے کہ وہ جیل کے اندر سے ڈیلیں مانگ رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اب آپ دیکھ لیں کہ جیل کے اندر سے اس نے جو عالمی جریدے میں بھی لکھا ہے کیا اس میں اس نے کوئی ڈیل مانگی ہے یا اس سے کوئی ملے گی بھائی 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 سر کیا عمران خان یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ آرٹیکل ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان نے کسی سے کوئی ڈیل نہیں مانگی اور آج بھی وہ اسٹیبلشمنٹ سے موبت یا قربت بڑھانے کے لیے بہتاب نہیں ہے دیو ٹھنگ دیس آرٹیکل کے نہیں تھی مجھے کوئی شوق نہیں ہے میں اپنی حقیقی ازادی کی لڑائی لڑنا چاہتا ہوں مطلب کہ آپ اس کو کس طرح لیں گے اگر اکانومیس جیسا جریدہ اس کے اندر اگر آپ اس طرح یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں امریکہ کے حوالے سے لکھ رہے ہیں اب اپنی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے لکھ رہے ہیں تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ڈیل لینے کی کوشش کر رہا ہو وہ اتنی بڑے پلیٹ فارم کے اوپر اس قسم کی بات کرے گا ایک بریک شامل کرتے ہیں جی واپس آتے ہیں ہمار ساتھ رہے ہیں اگر آپ پھر خوش آمدیت کہتے ہیں اب افسار صاحب عمران خان صاحب نے The Economist کے اندر یہ لکھا ہے beat an article, beat an article, beat a letter whatever it is اس کی بڑی اہمیت ہے پوری دنیا کے اندر یہ دیکھا ہے لوگوں نے اور عمران خان ایک iconic personality ہے ان کی iconic figure ہے پوری دنیا میں آج ان کا موقف اس کو دیکھا جائے گا کوئی مانے یا نہ مانے that's a separate debate لیکن یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان کو آج کسی سے کوئی ڈیل نہیں چاہیے میں اس کو اس طرح سے لے چاہوں کہ عمران خان کو اب کسی سے کوئی ڈیل نہیں چاہیے چلیں آپ آپ بھی اور اتھر بھی مجھ سے چھوٹے ہیں نا اس لئے شاید کبھی کبھی خوش تو آپ ہوئے ہوں گے اس بات پہ کہ آپ کو میں نے چھوٹا کہا بالکل سر دن بن گئے یہ میری جان ڈیل لینے ڈیل لینے کے یہی طریقہ ہے آپ کچھ تھوڑا سا دباؤ ڈالیں گے کہیں سے ادھر ادھر سے اور یہاں عمران خان تو ظاہرہ international icon ہے جیسے آپ نے کہا اور گزلین میکسفل اور جیفری ایپسٹائن کے جو private جزیرہ ہے اس پہ سفر کرنے کے لئے جتنے لوگ جاتے تھے private jets میں امریکی اور دوسرے ملکوں کے leaders وہ international icon تھے سارے لیکن وہ کیا کرتے تھے وہ آپ کو بھی اب سب کچھ باہر آ رہا ہے تو اس لئے دکھایا کچھ اور جاتا ہے ہو کچھ اور رہا ہوتا ہے یہ دباؤ international دلوائیں گے تو بھائی جان ڈیل تب ہی ہوگی نا ادھر صاحب ران خان صاحب کی جماعت کو بحیثیت جماعت اور ان کو بحیثیت اتنے بڑے شخصیت کے سوچنا چاہیے ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ بھائی what went wrong ہم سے ایسا کیا ہوا کہ جو اتنی محبت تھی وہ اتنی شدید نفرت میں بدل گئی اور ظاہری بات ہے آپ کو پتا ہے دوسرا فریق کون ہے تو اچھا نہیں ہے واقعی امران خان صاحب کو سوچنا چاہیے دیکھیں سب سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے دیکھیں گلتیوں سے کوئی بھی مبارہ نہیں ہے سارے سیاستدانوں نے غلطیاں کی ہیں اداروں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں تو اپنی غلطیوں کے حوالے سے بلکل آپ کو سوچنا چاہیے جب بھی آپ کو ٹائم ملے باقی یہ بات ہے کہ کوئی ملکی جو سیاست ہوتی ہو ملکی کانٹیکسٹ کے اندر ہوتی ہے اب وہ یہاں پہ وہ منڈیلا کو پڑھ کے تو شاید وہ اتنا نہ سیکھ سکیں یہاں پہ ان کو میرا تو مشورہ یہ ہوگا کہ وہ نواز شریف صاحب کو سٹڈی کریں وہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے وہ مریم بی بی صاحب صاحبہ کا وہ بیان سنیں کہ مجھے وہ راستہ آتا ہے پر اس راستے پہ یہ بہت کچھ ہوتا ہے تو پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے معروضی حالات کے اندر ہی دیکھ کہ وہ سیکھیں گے سمجھیں گے مطلب امران خان صاحب کو چاہیے نا کہ نو مئی کا سانیہ ہو گیا اور آج بھی وہ کہہ رہے ہیں اس اپنی پبلیکیشن کے اندر بھی کہ بھئی وہ تو جھوٹا پروپگنڈا تھا مطلب تہس نہس ہو گئی ہر چیز لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا پروپگنڈا تھا میرے خال میں اٹس آئی ٹائم نا انہیں سوچنا چاہیے بیڑا غرق کیا ان کی جماعت کا عظم صاحب نہیں نہیں بالکل سوچنا چاہیے دیکھیں جماعتیں اس طرح کے واقعات سے نکلتی ہیں تب ہی جب وہ اپنا خود تھوڑا سا خود اتسابی کے عمل سے گزریں اسی ملک میں سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے والی جماعت اسی ملک میں مبینہ طور پہ آرمی چیف کا تیارہ آغوا کرنے والی جماعت وہ ابھی برملہ آکے ٹی وی پہ کہہ رہی ہے کہ اگلی حکومت ہماری ہوگی تو کیس ٹیڈیز تو بہت زیادہ ہیں ان کے سامنے ان سے سیکھیں ان سب تمام لوگوں کی شخصیات سے سیکھیں ان کے جو حمایتی ہیں ان کی شخصیات سے سیکھیں ہر جگہ پہ جو ہیں ادھر سے ان کا دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تو سب کو ایک دوسرے سے سیکھنے کی ضرورت ہے اپسار عرب صاحب is it a fair comparison جماعتوں کی زندگی میں یا جماعتوں کی اپنی جو لائف ہے اس میں بہت کچھ آتا ہے نو میں پی ٹی آئی کے حصے میں آ گیا بٹ یہ وقت گزر جائے گا ایسی ہے سر اتر صاحب جذباتی آدمی چھوٹے ہیں نا ینگ ہیں ینگ بلڈ ہیں تو ابھی یہ میری باتیں سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں انہیں کچھ سالوں بعد سب چیزیں سمجھ آ جائیں گے پدرے ہو جائیں گے جو کہتے ہیں پدرے ہو جائیں گے رندہ پھر جائے گا ایسا ایسا پھر ٹک ہو جائے گا اللہ رحم کرے وہ اسلامباد میں رہتے ہیں رندہ نہ پھر باتنا جائے گا انہیں وہ والا رندہ نہیں حالات کا وقت کا رندہ وقت کا بھی ایک رندہ ہوتا ہے نا تو بالوں میں سفیدی ذرا زیادہ آ جائے گی ابھی کم میں زیادہ آ جائے گی تو پھر انہیں بہت ساری چیزیں سمجھ آیا کریں گی جیسے مجھے آتی ہیں اب بات یہ ہے میں یاد داشت میری ابھی نہیں بڑی ہوئی جو سپریم کورٹ پر جنہوں نے حملہ کیا ان کو سزا ملی سزا ملی اور وہ ناہل ہوئے الیکشن لڑنے سے اور انہوں نے اپنی ناہلی بھی پوری کی اور سزا بھی پوری کی یہاں بھی یہ ہونا چاہیے جنہوں نے تیارہ ہائی جیک کرنے کا جو الزام تھا جو کہ میرے خیال میں بہت ہی فضول قسم کا الزام تھا وہ ایک اور ٹاگ آف وار چل رہی تھے وہ لمبی بات ہو جائے گی ٹائم آپ کے پاس ہے نہیں اس پہ کارگل وار کیوں ہوئی تھی کس لی ہوئی تھی خیر وہ بھی اپنے بیوی بچوں خاندان سمیت پورے خاندان سمیت گرفتار ہوئے والد سمیت گرفتار ہوئے انہیں سزا ہوئی سارے آدھی فیملی کو سزا ہوئی وہ جیلوں میں رہے قید تنہائیوں میں رہے اور اقتدار سے گئے وہ وزیراعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت مارشاللہ لگ گیا جیل میں رات کو پھینک دیا ٹھیک مارشاللہ لگ گیا پورا ملک میں مارشاللہ رہا دس سال اور اس کے بعد پھر جو بھی ہوا وہ باہر چلے گیا اور پھر جس طرح بھی آئے تو یہ ہر سیاسی لیڈر جس نے اگر حالانکہ میں سمجھ سا ہوں کہ تیارے والا ان کا ایکٹ غلط نہیں تھا ٹھیک ہو گیا تیارے سے مراد ہے کہ ان کو سیک کرنا آر بی چیف کو لیکن ان کو اس کی سزا تو ملی نا بلکل ٹھیک تو یہاں پھر لڑلہ آ جاتا ہے یا پھر میرے کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو یہ نہ نہ ایکسپیکٹ کریں اتر صاحب تو اتر صاحب تھوڑا سا تھوڑا سا بڑے ہو جائیں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے تو نہ کسی کی سفارش کی تھی کہ اس کو ادھر لگایا جائے اس کو ادھر لگایا جائے ٹھیک ہے کہ نہیں ہمارے لئے تو سارے ہی ایک چلے میں ساری مرتانے سنتا آپ تو ماضی میں خود پہتے ہیں کہ میں نے اس کو سفارش کی تھی کہ اس کو لگایا جائے چلے چلے ٹھیک ہے دیکھیں ایک منہ نہیں منیب صاحب یہاں پہ بھی میرا محقف آپ تھوڑا سا دیکھیں میں نے لگوایا میں نے غلطی کی میں نے اس غلطی کا کفار ادا کیا اپنے سینے پہ گولیاں کھا کے ٹھیک ہے میرے سارے خاندانے بھگتا پھر بھی تو اس کے خلاف میں نے اس کو ایکسپوز بھی میں نے ہی کیا لیکن اس کو والد کا درجہ تو میں نے نہیں دیا وہ تو کسی اور جماعت نہیں دیا میں ان کو کہہ رہا ہوں نہ کریں یہ یہ غلط ہوگا ہے میری غلطیوں سے سیکھیں چلے 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 میری غلطیوں سے سیکھیں پروگرم کو آپ نے دیکھا فیڈبیک زودھ دی کے دیکھنے کا بہت شکریہ خدا حافظ